وفاقی کابینا کا اجلاس آج دوپہر ڈھائی بجے ہوگا کابینا چھبیسویں آئینی ترمیم کا مصفدہ منظور کرے گی باز تبدیلوں کے بعد کابینا سے ترمیم بلکے منظور علی جائے گی وفاقی وزر قانون آزم رزیر تارڈ کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی میں ڈرافٹ کو حتم شکل دی گئی مولانا فضل رحمان کے مصفدے کو بھی ڈرافٹ کا حصہ بنایا گیا سینٹ کا اجلاس سپہر تین بجے جبکہ قوم اسمبلی کا اجلاس شام چھے بجے ہوگا میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مشتق پہنچایا وہ ایک مصفد لب لہجے کا اور مصفد رویہ کا جواب تھا اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹرینز سے بھی مشاورت کریں اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تائین ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں ووٹ بھی کر سکیں گے مولانا فضل احمان نے آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت سے مزید وقت مانگ لیا پیچھا ہے رہنماؤں کی جانب سے آشک کا وقت مانگا گیا ہے ان کے مصفد جواب آنے کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے مولانا کی چوئے میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس امید ہے آئینی ترمیم کے مساویدے پر تمام جماعتیں متفق ہو جائیں گی آئینی ترمیم کا مساویدہ پیش کرنے کے لیے بھی مولانا سے درخواست کریں گے بلاول بھٹو جو آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریبا تمام جماعتوں نے اس کو انڈوس کیا ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے جو باقی آپوزیشن جماعتوں کو ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آکے مولانا فضل رحمان صاحب کو میرا یقین ہے کہ مصمت انداز میں جواب ضرور دیں دواغو ہوں کہ مولانا فضل رحمان کی سوچ غالب آئے اور وہ پی ٹی آئی کو منالے مشیر بڑھائے وزریاسم رانہ صاحب نے کہا کہ وفاق کی کابینہ آج کی صورتحال دیکھ کر چھبیس میں آئینی ترمین کے حوالے سے فیصلہ کرے گی حکومت مولانا فضل رحمان کی پیش کردہ مسبدے پر آمادہ ہے لیکن پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح مولانا کو چکر دیں آئینی ترمین میں ووڈ کے لیے کسی کو آفر نہیں ہوئی جسے آفر ہوئی وہ سامنے آکر عوام کو بتائے کہ کتنے کروڑ کی آفر ہوئی رانہ صنو اللہ کی پریس کانفرنس نمبرز پورے یا ادھورے چھبیس میں آئینی ترمین پر اتفاق کے رائے کے لیے جتن حکومت اور اتحادیوں کی سرطور کوششیں مولانا کا گھر ملکی سیاست کا محور بنا رہا مولانا سے براول بھٹو کی چوبیس کھنٹوں میں چار ملاقاتیں مجاویزہ آئینی ترابی پر حتمی مشافرت اسحاق دار وزیر قانون آسم نظیم تارر وزیر داخلہ محسن نکرے کی بھی شرکات بی این پی ستربرا سردار اختر منگل اور پیچو آئے وفد کی مولانا سے دو دو ملاقاتیں بیلسٹر گوہر اسد کیسر علی زفر صاحب زادہ حامد رزا شامل مولانا کا آئینی ترمین پر مشافرت جاری رکھنے پر اتفاق ہمارے کچھ سینٹ دو سینٹرز ان کے طرف ہیں جس کا ہم صدید مضمت کرتے ہیں کون کون ہے نام ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا جس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اگر لوگوں کیسے اٹھانا ہے میں کہتا ہوں یہ جمہوریت نہیں ہے یہ شیم ڈیموکرسی ہے اسی طرح اگر آپ نے لوگوں کو جانا ہے تو پھر وزیرازم کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مجاریٹی پارٹی کے ووٹوں کو اٹھا لے اور میناریٹی کی حکومتیں بنوالیں تحریک انصاف کو دھچکا دو سینٹرز نے ساتھ چھوڑ دیا تحریک انصاف کے دو سینٹرز حکومتی پلڑے میں ووٹ ڈالیں گے بیریسٹر گوھر کی تصدیق سینٹر فیصل سلیم اور سینٹر زرکا ہمارے خلاف ووٹ دیں گے ہم ان دو سینٹرز کی حرکت کی مضمت کرتے ہیں اگر لوگوں کو ایسے اٹھانا ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہے ہمارے پارلیمانی نمائندے پارلیمان میں آئیں گے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو ڈرافٹ ہمارے پاس آیا اس پر اتفاقی رائے نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی نے مولانا کے کردار کو سراہا چیرمن پی ٹی آئی وریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی وفد کی مولانا سے ملنے کے بعد محمود خان اچکزئی سے ملاقات پی ٹی آئی وفد نے بانی پی ٹی آئی کا پیقام محمود اچکزئی تک پہنچایا مجوزہ آئینی ترمیم پر گفتگو کی گئی تحریک انصاف کا پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم پر ووٹنگ کے عمل کے مکمل بائیکوٹ کا اعلان نہائیت غیر شفاف اور متنازہ ترین انداز میں دستور میں ترین کے عمل کا حصہ نابندے کا فیصلہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی جگاست کا اعلامی اچواری پارٹی پولیسی کے خلاف پرزی کرتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ لینے والے ارکان کے خلاف پر پورا احتجاج کا فیصلہ انتخاب پر کھلا ڈاکہ ڈالنے اور عوام کا منڈیٹ ہتھیا کر ایوان پر کابز ہونے والے گروہ کے پاس آئین کو بدلنے کا کوئی اخلاقی جمہوری اور آئینی جواز نہیں منڈیٹ چوڑ سرکار اور اس کے سرپرست آئین میں ترمیم کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کو نافذ کر آئینی ترمیم کی منظوری مشن ایمپوسیبل بن گیا صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزرعظم شیاباز شیف کی اہاں ملاقات چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر تباتلہ خیار صدر مملکت اور وزرعظم سے بلاول بھٹو کی بھی ملاقات مجوزہ آئینی ترمیم پر گفتگو ہماری جو مشاورتیں وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیچوشنل امنمنٹ پہ خان صاحب نے یہ خواہی ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے ہم اس لیے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے کس بات کی جلدی ہے اس میں اگر ایک دو دن لگ جائے تو کوئی مزائکہ نہیں ہے تحریک انصاف نے پھر مجاوزہ آئینی ترمیم مسترد کر دی اس قسم کی آئینی ترمیم یا قانون سازی قابل قبول نہیں حکومت کے پاس دو تہاری اکثریت نہیں ہے آئینی ترمیم پر بانی پیچھائی سے مشاورت مکمل نہیں ہوئی بانی پیچھائی نے مولانا سے باچے جواری رکھنے کی ہدایت کی مشاورت میں مزید دو سے تین دن لگ جائیں تو کوئی بات نہیں بانی پیچھائی کہتے تنہائی میں ہے دو ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی بانی پیچھائی کے سال میں پانچ دن بچھلی منکتا کی گئی اچھو ایمین پیچھائی باریسٹر گوھر کی دگر رہنموں کے ہامرہ نیوز کانفرنس کوئی ہو یا نہ ہو چھبیسویں آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے اگر آ جائیں گے تو عزت بچ جائے گی نہیں آئیں گے تو عزت نہیں رہے گی ہیرو سے زیرو ہونے میں دیر نہیں لگتی انہیں معلوم ہے کہ ترمیم اب منظور ہوگی بکاؤ مال کی شکلیں آپ نے دیکھ لیں بانی پیچھائی کو یہاں تک پہنچانے والے یہ بکاؤ مال ہے سینیٹر فیصل وافدہ کی پارلیمنٹ آمد کے موقع پر گفتگو آرٹیکل آٹ کو نہیں چھیڑا تو ہومیوپیتک ترمیم کی کیا ضرورت تھی صحافی کا سوال ہم چھیڑیں گے اور سب کو چھیڑیں گے سینیٹر فیصل وافدہ کا جواب جیل حکام نے پیچھائی رہنموں کے الزمات کو رد کر دیا بانی پیچھائی کے سل کی بچھلی بندش کی ترتیر بانی پیچھائی کو اڈیالا چیل میں بی کلاس کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں بانی پیچھائی کے خوراک متعلیہ ایکسسائز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے بانی پیچھائی کو اپنا کھانا الک سے پکانے کے لیے قیدی بورچی فراہم کیا گیا بانی پیچھائی ناشتے میں کافی چیاسی چکندر کا جوس دہی چپاتی بسکٹ اور خجورے استعمال کرتے ہیں بانی پیچھائی دوپہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا، دیسی، مرگی، دہی، چپاتی، سلاد، گرین ٹی، مٹن کھاتے ہیں بانی پیچھائی رات میں دلیا، ناریل، ناریلی کا چوس اور انگور لیتے ہیں بانی پیچھائی کا کھانا ایسسٹنٹ سپریڈنٹنٹ کی نکرانی میں تیار کیا جاتا ہے جیل حکام کا موقع پنجاب میں ڈیولپمنٹ، ووٹر اور سینیٹیشن اور ہارٹیکلچر کے لیے صوبائی ایتھارٹیز قائم کرنے کا فیصلہ وزریالہ مریم نواز نے تین صوبائی ایتھارٹیز بنانے کی اصولی منصوری دے دی صوبائی ایتھارٹیز مرکزی سطح پر پالیسی اور پلان تشکیر دیں گی وزریالہ پنجاب کی سٹریٹ لائٹس سولر انرڈی پر منتقل کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت کے اس موقع سے بچاؤ کے لیے مصنوعی بارش کے انتظامات مکمل سینئر صوبائی وزیر مریم اور انسیف کا کہنا ہے کہ ضرورت کے مطابق مصنوعی بارش کی جائے گی ایک بار مصنوعی بارش پر پچاس سے سبتر لاکھ روپے خرچ رائے گا بین الاقوامی ویار کے مطابق مصنوعی بارش کے حوالے سے عمل کیا جائے گا زہریلے دھوئے سے بچاؤ کے نماز سے محال بہتر کر لے تو مصنوعی بارش کی ضرورت نہیں زہریلہ گھوان چھوڑنے والی گارڈیوں، کارخانوں اور ذرائع کے خلاف کریک ڈاؤن چاری رہے گا خیبر پختونخا کے سترہ ازلا میں زمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ پشاور، نوشہرہ، چار سدہ، سوابیر، قرق کوہارٹ، لکی مروت، ڈیائی خان میں زمنی الیکشن ٹانک اپتاباد، مان سہرہ، سواد، شانگلہ، بونیر، دیر بالا اور باجوڑ میں بھی پولنگ کا عمل جاری پشاور کی تین تحصیلوں میں مجموعی طور پر تین لاکھ پینٹالیس ہزار چھ سو چار ووٹرز ریجسٹر ہیں اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں بربری اجاری سہنی فوج کا بیت اللہ یا میں بڑا حملہ سو فلسطینی شہید شہید فلسطینی کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار پانسو انیس ہو گئی ننانمے ہزار چھ سو سنتیس افراز زخمیں اسرائیلی فوج کی حماس اور حزبالہ کے جنگجوہوں سے جھڑتیں شمالی غزہ میں دو اسرائیلی فوجی حلاق متعدد زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے حلاقتوں کی تصدیق کر دی جنوبی لبنان میں جنگجوہوں سے جھڑپوں میں سینئر اسرائیلی فوجی افسر شدید زخمی ہو گیا شمال اسرائیل میں ہزبالہ کے راکٹ حملوں سے بڑے پیمانے پر آگ پہل گئی حماس کے سر براہ یاہیہ سنوار کی شہادت پر مختلف بلکوں میں بسوارے شرکہ کی جانت سے یاہیہ کو خراجے افتیت پیش کرنے کا سلسلہ چواری ایرانی سپریم ریڈر آیداللہ خامنائی نے کہا کہ یاہیہ کی شہادت سے مزاہمت کا محور ختم نہیں ہوگا قائدین کی شہادت کے بعد بھی مزاہمت کا سفر چواری رہے گا جاہیہ نے سات اکتوبر دوہزارتائیس کو دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وہ اسرائیل کے خلاف مزاہمت کی نمائی علامت تھے ایران اپنے خلاف کسی بھی صورتحال سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے ایران عمد کے حق میں لیکن اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارکشی کا دبند اعلان ایران کی اقوام متحدہ میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو پر ڈرون حملے کی بھی تردیل اسرائیلی وزیراعظم پر ڈرون حملہ ایران نے نہیں ہزباللہ نے کیا اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا محاکر مومین ٹی ٹوانٹی کا فاتح کون چمچماتی ٹرافی کس کے حصے آئے گی فیصلہ آج ہوگا مومین ٹی ٹوانٹی کے فائنل میں جنوبی آفریقہ اور نیوزیلینڈ کے درمیان جوڑ پڑے گا موسیقی